نقی کے گھر عسکری جو آئے تمام دنیا میں روشنی ہے نقی کے گھر عسکری جو آئے تمام دنیا میں روشنی ہے وہ جن کے گھر میں ہیں غم زیادہ انہی کے گھر میں خوشی ہوئی ہے وہ جن کے گھر میں ہیں غم زیادہ انہی کے گھر میں خوشی ہوئی ہے اور علی کے گھر میں حسن کا آنا رسول اسلام کو مبارک علی کے گھر میں حسن کا آنا رسول اسلام کو مبارک قصیدہ پڑھتا ہے پھر سے کوثر رسول کی نسل چل رہی ہے قصیدہ پڑھتا ہے پھر سے کوثر رسول کی نسل چل رہی ہے اور لقب کسی کا جو مشتبہ ہے تو وصف میں کوئی عسکری ہے لقب کسی کا جو مشتبہ ہے تو وصف میں کوئی عسکری ہے گلاب کے رنگ مختلف ہیں مگر حقیقت تو ایک ہی ہے مگر حقیقت تو ایک ہی ہے مگر حقیقت تو ایک ہی ہے حسین کی نسل میں جو آئیں حسن دوبارہ تو کیا تاجب حسین کی نسل میں جو آئیں حسن دوبارہ تو کیا تاجب علی کے گھر میں ہیں سب محمد نبی کے گھر میں ہر ایک علی ہے نبی کے گھر میں ہر ایک علی ہے علی کے گھر میں ہیں سب محمد نبی کے گھر میں ہر ایک علی ہے اور اب اس سے پہلے کے دور غیبت شروع ہو یہ بھی لازمی ہے اب اس سے پہلے کے دور غیبت شروع ہو یہ بھی لازمی ہے دکھا کہ دنیا کو اپنا لشکر جتا دیں دنیا کہاں کھڑی ہے دکھا کہ دنیا کو اپنا لشکر جتا دیں دنیا کہاں کھڑی ہے ہٹیں گے آنکھوں سے سارے پردے تو جانے باطل کا حال کیا ہو ہٹیں گے آنکھوں سے سارے پردے تو جانے باطل کا حال کیا ہو زرا سا پردہ بھی ہٹا ہے تو آنکھ پتھر کی ہو گئی ہے اور جہاں اندھیروں کی فوج سورج کی روشنی کو چھپانے نکلی جہاں اندھیروں کی فوج سورج کی روشنی کو چھپانے نکلی وہیں اجالوں کے لشکروں نے بتایا سورج بھی اسکری ہے وہیں اندھیروں کی فوج سورج کی روشنی کو چھپانے نکلی وہیں اجالوں کے لشکروں نے بتایا سورج بھی اسکری ہے اور اندھیر نگری کے رہنے والے دیوں کے قط کاٹ ناپتے ہیں اندھیر نگری کے رہنے والے دیوں کے قط کاٹ ناپتے ہیں ہوا تھا ابلیس جب سے باغی تب ہی سیادت پڑی ہوئی ہے ہوا تھا ابلیس جب سے باغی تب ہی سیادت پڑی ہوئی ہے اندھیر نگری کے رہنے والے دیوں کے قط کاٹ ناپتے ہیں ہوا تھا ابلیس جب سے باغی تب ہی سیادت پڑی ہوئی ہے تضاد قرآن میں ڈھونتا ہے نہیں لیا علم جس نے گھر سے یہ صرف گھر والے جانتے ہیں خدا نے کیا بات کیوں کہی ہے یہ صرف گھر والے جانتے ہیں خدا نے کیا بات کیوں کہی ہے یہ صرف گھر والے جانتے ہیں خدا نے کیا بات کیوں کہی ہے اور آخری شیر ہے یہ ہاتھ یہ ہاتھ حیوان پر بھی رکھ دیں تو وہ اطاعت میں سر جھکا دے یہ ہاتھ حیوان پر بھی رکھ دیں تو وہ اطاعت میں سر جھکا دے فقط مزاج بشر ہے جس میں کرم کا بدلہ بھی سرکشی ہے نقی کے گھر عسکری جو آئے تمام دنیا میں روشنی ہے وہ جن کے گھر میں ہیں غم زیادہ انہی کے گھر میں خوشی بوئی ہے بادشاہ وقت تیرا اقتدار اپنی جگہ بادشاہ وقت تیرا اقتدار اپنی جگہ عسکری ہے قوت پر وردگار اپنی جگہ اور جب فضائل ہی دماغوں میں جگہ پاتے نہیں جب فضائل ہی دماغوں میں جگہ بادشاہ وقت تیرا اپنی جگہ بادشاہ وقت تیرا اپنی جگہ بادشاہ وقت تیرا ایک کلام کے چند شیئر کہہ رہے ہیں عرش سے لش کر بلا کے عسکری مولا کیا جن کی داؤں کہہ رہے ہیں عرش سے لش کر بلا کے عسکری عسکری کا ہے خدا اور ہے خدا کے عسکری عسکری کا ہے خدا اور ہے خدا کے عسکری بیٹے بھی اقدا کشا کے خود بھی ہیں حاجت روا بیٹے بھی اقدا کشا کے خود بھی ہیں حاجت روا اور باپ بھی ہیں آخری مشکل کشا کے عسکری باپ بھی باپ بھی ہیں آخری باپ بھی ہیں آخری مشکل کشا کے عسکری اور شربت دیدار مہدی مانگوں گا ساکی سے میں شربت دیدار مہدی مانگوں گا ساکی سے میں جام دیں گے جب مجھے کوسر پہ آکے عسکری جام دیں گے جب مجھے کوسر پہ آکے عسکری اور ایک واقعہ مولکی ہاتھ سے کہ بے کے نکتے کا ہوا اس ہاں کے کندی مطرف بے کے نکتے کا ہوا اس ہاں کے کندی مطرف ارے لے گئے ایک فقرے سے قرآن بچا کے عسکری لے گئے ایک فقرے سے قرآن بچا کے عسکری اور آد کا شد آد کا نمرود کا ہے محتمد آد کا شد آد کا نمرود کا ہے محتمد اور کبریا کے مصطفی کے مرتضی کے عسکری کبریا کے مصطفی کے مرتضی کے عسکری اور بھیجا کم نے درندوں میں خدا کے شیر کو بھیجا کم نے درندوں میں خدا کے شیر کو تو آئیں گے شیروں کو اب سجدہ سکھا کے عسکری جہاں جہاں تذکرہ ہوگا آلِ نبی کا جہاں شیر ازدہ تری بات ہوگی جہاں تذکرہ ہوگا آلِ نبی کا جہاں شیر ازدہ تری بات ہوگی وہاں جلو اگر ہوں گے سارے پیمبر وہاں خوب رحمت کی برسات ہوگی وہاں خوب رحمت کی برسات ہوگی اور یہ دنیا تو مرنے سے ڈرتی ہے اور میں اس عارضو میں جیے جا رہا ہوں یہ دنیا تو مرنے سے ڈرتی ہے اور میں اس عارضو میں جیے جا رہا ہوں ہوں کہ جلدی سے موت آئے مجھ کو تو میری علی سے لہد میں ملاقات ہوں مہوں ہوں 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 مجھ کو محمد 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 سلیل ہماری محمد ہے اگر دل میں ولائے اسکری تم سے راضی ہے خدایں اسکری ہے اگر دل میں ولائے اسکری واقعی آپ سب کے جانوں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ گاڑ دی پتھر پہ بھی اپنی مہر گاڑ دی پتھر پہ بھی اپنی مہر اس کو کہتے ہیں ادائے اسکری اس کو کہتے ہیں ادائے اسکری اور وہ خدا کی آنکھ کو بھاتا نہیں وہ خدا کی آنکھ کو بھاتا نہیں جس کو نظروں سے گرائے اسکری جس کو نظروں سے گرائے اسکری اپنی مہر جلدی حدیہ کرتا ہوں اسکری ردیف ہے قیمت شاید کسی قابل ہو اس حضر سے دعا سلامتا ہی دعا سلامتا ہی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و ہے زہرہ کی ہوا کی قیمت اور لادوا مرز کے بیمار سے جا کر پوچھو لادوا مرز کے بیمار سے جا کر پوچھو وہ بتائے گا تمہیں خاک شفا کی قیمت وہ بتائے گا تمہیں خاک شفا کی قیمت اور جلبہ گر ہوتی ہے خود فاطمہ زہرہ کے جلبہ گر ہوتی ہے خود فاطمہ زہرہ کے اب بتائے تو کوئی فرش اعضاء جلبہ گر ہوتی ہے خود فاطمہ زہرہ کے اب بتائے تو کوئی فرش اعضاء کی قیمت سغارہ ساتھ 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 دعا چاہتا ہوں کہ ان کو زہرہ کی ہتیلی پا ہوئی ہے مہراج ان کو زہرہ کی ہتیلی پا ہوئی ہے مہراج اب ذرا سوچے کوئی عشق اعضاء کی قیمت حق سے انجان تھا کرتا رہا سستا سودا حق سے انجان تھا کرتا رہا سستا سودا مفتی سمجھا ہی کہاں نکتہ با کی قیمت مفتی سمجھا ہی کہاں نکتہ با کی قیمت اور پوچھنی ہے تو فقط ماتمی مولائی سے پوچھ پوچھنی ہے تو فقط ماتمی مولائی سے پوچھ حق کڑی بیڑی و زنجیر و قمہ کی قیمت پوچھنی ہے تو فقط ماتمی مولائی سے پوچھ حق کڑی بیڑی و زنجیر و قمہ کی قیمت اور دین کی تکمیل ہوئی آیے بلگ آئی دین کی تکمیل ہوئی آیے بلگ آئی حبِ حیدر بنی توحید خدا کی قیمت اور حضرتِ نیسمو سلمانو عبو ذر یاسر حضرتِ نیسمو سلمانو عبو ذر یاسر بس یہی چانتے ہیں اہلِ ولا کی قیمت جب قلم مدہہ میں اٹھاتے ہیں جب قلم مدہہ میں اٹھاتے ہیں بنجتن حاصلہ بڑھاتے ہیں بنجتن حاصلہ بڑھاتے ہیں جان رخصارِ کربلا کا ہے تل جان رخصارِ کربلا کا ہے تل سب اسی تل سے تل ملاتے ہیں سب اسی تل سے تل ملاتے ہیں دوڑتا ہوں میں کربلا کی طرف دوڑتا ہوں میں کربلا کی طرف دوڑتا ہوں میں کربلا کی طرف جب بلاتے ہیں جی چاہتا ہے ذکر حسن نسکری کریں جی چاہتا ہے ذکر حسن عزقری کریں کاغذ پہ روشنائی سے کچھ روشنی کریں کاغذ پہ روشنائی سے کچھ روشنی کریں اور آمد پہ جس کی بیتے نقی میں حیرت جگہ آمد پہ جس کی بیتے نقی میں حیرت جگہ پھر کیوں نہ اس کی شان میں ہم شائری کریں پھر کیوں نہ اس کی شان میں ہم شائری کریں ایک دروت پڑھ دیں باوز بلند ایک مصرے طرح آیت اس پر کلام کا ہے جشنہ ولادت حسن حسن عزقری آج اس مصرے پر کوشش کیے دیکھئے گا سرکار ایک دفعہ حظمت سرکار امام حسن عزقری بلند ترین صلوات پڑھ دیکھئے آمد پہ آمد پہ آمد پہ آمد پہ ظلمت پہ روشنی کو ملی بر تری ہے آج ظلمت پہ روشنی کو ملی بر تری ہے آج اور جشن ولادت حسن عزقری آج جشن ولادت حسن عزقری ہے آج اور یوم نزول رحمت پروردگار ہے یوم نزول رحمت پروردگار ملی بر ہر سمت روشنی ہے کہاں تیرگی ہے آج ہر سمت روشنی ہے کہاں تیرگی ہے آج اور ایسا کیا شراب موتت مجھے پلا ایسا کیا شراب موتت مجھے پلا آج ابن ابو تراب کی محفل سجی ہے آج ابن ابو تراب کی محفل سجی ہے آج سرگار شیئر دیکھئے گا بز میں ولا میں جا میں ولا اس قدر پیا بز میں ولا میں جا میں ولا اس قدر پیا ارے خود سے یہ کہہ رہی ہے خودی پہ خودی ہے آج خود سے یہ کہہ رہی ہے خودی پہ خودی ہے آج اور یہ کہہ کہ تہمیت کو چلے ہیں فلک نشید یہ کہہ کہ تہمیت کو چلے ہے بلک نشید ارے مولا نقی کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے آج مولا نقی کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے آج خوشنو دیئے شہدہ دیئے کون ہے سلام اللہ آمام آسر علیہ سلام باواز بلند نعر سلوات ابھی وہ آدمی انسان نہیں ہے جسے مولا تیرا عرفہ نہیں ابھی وہ آدمی انسان نہیں ہے جسے مولا تیرا عرفہ نہیں ہے اور فضائل دھونتے پھرتے ہو ان کے تمہارے گھر میں کیا قرآن نہیں ہے ابھی وہ آدمی انسان نہیں ہے جسے مولا تیرا عرفہ نہیں ہے اور فضائل دھونتے پھرتے ہو ان کے تمہارے گھر میں کیا قرآن نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا قرآن نہیں ہے اور حسن حسن دور پڑے گا مجھے کہ حسن عسکری کو نہیں جانتا ہے حسن عسکری کو نہیں جانتا ہے یہ کیسا مسلمان نے قرآن پڑا ہے کوئی تپ رہا ہے اور جلائی ہے ہم نے یہاں شم مدھر مدھر کہیں اور سے کیوں دعا اٹھ رہا ہے اور یہ تیہ کہ جو بھی جلے گا مرے گا منافقی اس جشن سے جل رہا ہے اور شفاف اس کا لہو دہر میں جو اے شفاف اس کا لہو دہر میں جو تیرے نام کی روٹیاں کھا رہا ہے اے شفاف اس کا لہو دہر میں جو تیرے نام کی روٹیاں کھا رہا ہے اور یہاں پہ نہ آئے کوئی ایسا ویسا یہاں پہ نہ آئے کوئی ایسا ویسا کہ اس بز میں تو لہو بولتا ہے یہاں پہ نہ آئے کوئی ایسا ایسا کہ اس بس میں تو لہو بولتا ہے کہ اس بس میں تو لہو بولتا ہے یہاں سمیں ایک جگہ کی طرح تھی تو پیش کر رہوں کہ کہ اس بس میں تو لہو بولتا ہے اور یہودی کو باندھو سعودی بنے گا یہودی کو باندھو سعودی بنے گا سعودی یہودی کا ہی قافیہ ہے یہودی کو باندھو سعودی بنے گا یہودی کو باندھو سعودی بنے گا سعودی یہودی کا ہی قافیہ ہے اور ہوا میں چلاتا ہے تلوار سر سر ارے شیخ تو تو بڑا سورما ہے اور یہ جنت ہے اے شیخ روجہ وہیں پر یہ جنت ہے اے شیخ روجہ وہیں پر کہاں مو اٹھائے چلا رہا ہے سرکار آسف آمی صاحب تشکلائی اور محمد وآلی محمد صلوات محمد وآلی محمد صلوات محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد دیکھئے تکبیر کی پکار حسن نسکری سے ہے تکبیر کی پکار حسن نسکری سے ہے یہ بے خضا بہار حسن نسکری سے ہے تکبیر کی پکار حسن نسکری سے ہے یہ بے خضا بہار حسن نسکری سے ہے اور اشیاء کن میں یہ جو ہے ترتیب و توازن یہ عمر کردگار حسن نسکری سے ہے قدر و قضا قدر و قضا و لوح و قلم حسن کائنات یہ سارا کاروبار حسن نسکری سے ہے یہ سارا کاروبار حسن نسکری سے ہے کہ تکویر کی پکار حسن نسکری سے ہے اور اگر کی پکار حسن نسکری سے ہے اگر کی پکار حسن نسکری سے ہے اصول بلایت نساب حق ان سب کا روزکار حسن نسکری شاہد اور مہرو مہو نجوم سے تابہ چراغ دل یہ نور کی خطار حسن نسکری سے ہے جو جلوے خدا ہے ہسارے ہجاب میں وہ رب کی آدھگار حسن نسکری سے ہے وہ رب کی آدھگار حسن نسکری سے ہے آصف جدار کعبہ کا آصف جدار کعبہ ہاں ان سب کا روزکار حسن نسکری سے ہے ان سب کا روزکار حسن نسکری سے ہے عرفان رب حب نبی عشق بوت راق عرفان رب حب نبی عشق بوت راق یہ طور یہ شعار حسن نسکری سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق عجمئین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والنا و مولانا ابد yarم و احل بیتacleین وطاہرین المعسومین للعنات الدائمت و ایمت و لا عادائی مجمئین من العان ال readers قیام یوم الدین آپ سب کو جشن امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک اور اس جشن کے حقیقی وارث دعا ہے کہ وہ دن جلدی آئے کہ ہم ان کے حضور میں ان کے والد کی ولادت کا اس جشن کو منحبت کریں دعا سے قبل امام علیہ السلام کی ایک حدیث اور اس کے بعد دعا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دونوں پہلو امام نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان کر دی اور امام کا چاہنے والا حقیقت میں وہی ہے جو امام کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس راہ کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے اور جتنا یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ نور کے قریب ہوگا جتنا نور کے قریب ہوگا اس نور کی شوائیں اس جسم کے اندر آتی رہیں اور جب اس نور کی شوائیں اس جسم کے اندر آئیں تو پھر یہ جسم ایسا نورانی ہوگا کہ اب اس نورانی جسم کو کوئی میسم کہے گا کوئی سلمان کہے گا کوئی عبوزہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن السورت جمالالزاہ سورت کا جو حسن ہے خوبی ہے وہ کیا ہے وہ ظاہری جمال ہے لیکن حسن العقل عقل کا جو حسن ہے وہ کیا ہے جمالن باطنن تم اپنے باطن کو حسین کر لو بس جب تم اپنے باطن کو حسین کر لوگے تو اب یہ باطن ویسا ہو جائے گا جیسا امام چاہتے ہیں کوئی اصل مسئلہ ظاہر کا نہیں ہے اصل مسئلہ باطن کا ہے ظاہری شکلوں پر مجھ جائیے باطنی شکلوں کو دیکھئے آیا وہ شکلیں انسانی ہیں یا ہیوانی ہیں اگر وہ شکلیں انسانی ہیں تو جان لیجئے کہ اب اس کا اثر اس قلب پر ہو رہا ہے اور جب اثر قلب کے اوپر ہو جائے تو پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں ہجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں اور یہ عبد اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اب کن فیقون کی منزل اس کے سامنے آ جاتی ہے غیر معصوم کی بات کرنا ہے کہ جب اس قلب سے ہجابات ہٹ جاتے ہیں تو اب یہ مرکزِ انوارِ الہیہ بن جاتا ہے اور جب قلب مرکزِ انوارِ الہیہ بن جائے اب اس کی مرضی نہیں ہوتی اس کی مرضی ہے اور اسی منزل کو عبدیت کہتے ہیں پروردگار تجھے واستہ امام حسنِ اسکری علیہ السلام کا اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین اور احتمام کرنے والے اہلِ بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان سب کی تمام حاجاتِ شریعہ بھگورہ فرما مریضوں کو خصوصاً موردِ نظر مریضوں کو جل شفاع انعیت فرما مرحومین کی مغفرت فرما امراض سے محفوظ فرما دعاوں کو مستجاب فرما اسلام کو سربلند فرما کفر و نفاق و شرک و سرنہوں فرما تشیعوں کی حفاظت فرما مقاماتِ مقدسات کی حفاظت فرما محافظین کی نصرت فرما ہمیں جلد زیارت نصیب فرما خصوصاً روزہِ حضرتِ امامِ حسنِ اسکری کی زیارت جلد نصیب فرما پروردگارہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بِرْرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاعِمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاقِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّيَ لَمْ مُحَمَّدٍ بَعَالِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ سَلِّيَ لَمْ مُحَمَّدٍ بَعَالِ مُحَمَّدٍ